اپیسوڈ کی شروعات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فانزو جیسے ہی کے کو وینر رنانس کر کے جانے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک پائن نام کی لڑکی آتی ہے جو کی اس سلون میں ہی کام کرتی تھی وہ سب ہی کو بتانے لگ جاتی ہے کہ کے نے لنگ کے ساتھ مل کر چیٹنگ کی ہے جو دیکھ کر لیں گے اسے جھوڑا کرنے کے لئے آ جاتی ہے لیکن فانزو اسے دور کر دیتا ہے پھر بھائی بتاتی ہے کہ کیسے لنگ نے پہلے سے ہی وہ کوئیشن پیپر کے ایک کو دے دیا تھا جو کی ٹیسٹ میں آنے والا تھا جو ساری چیزیں اس نے دوسری روم میں چھپ کر سن لی تھی جو سن کر فانزو حیران ہو جاتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ اپنے کیابن میں گیا تھا تو وہاں پر لنگ پہلے سے ہی موجود تھی اس کی پوچھنے پر وہ کہتی ہے کہ وہ تو یہاں سے ڈس بینو امٹی کرنے کے لئے آئی تھی اس کے جانے کے بعد جب فانزو دیکھتا ہے تو کوئیشن پیپر اس کی ڈروار میں ہی رکھے ہوئے تھے لیکن اس کو اس کے اوپر بلکل بھی شک نہیں ہوتا جو دیکھ کر فانزو کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اس پر چلہ تو یہ پوشے لگ جاتا ہے کہ ایک کرلنگ آئے رنگ کی وائرنگ بھی تم نے ہی کاٹی تھی نا اب پہلے تو یہاں پر لنگ اس بات کو ایک سیپ نہیں کرتی لیکن جیسے ہی فانزو سے سیلون سے فائر کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو وہ سب کچھ سچ بول دیتی ہے کہ ہاں اسی نے یہ سب کیا تھا کیونکہ یہ جانگ شاہ کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی اور نہ ہی وہ چاہتی تھی کہ وہ جیتے کیونکہ میں آہ پر سالوں سے کام کرتی ہوں لیکن جب سے یہ جانگ شاہ آئے یہ کچھ زیادہ ہی پاپلر ہو گئی ہے جو سن کر فانزو سے جوب سے نکل جانے کے لئے کہتا ہے تو لنگ بولتی ہے کہ آپ کیا مجھے نکالو گئے میں خود ہی جا رہی ہوں یہ بول کر وہ چلی جاتی ہے اسی وقت وہاں پر جیانگ شاہ آتی ہے جسے تو پتہ ہی تھا کہ آخر یہاں پر کیا چل رہا ہے اس کے سامنے فانزو بتاتے ہیں کہ جیانگ شاہ ہماری وینر ہے یہ بول کر وہ بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم لیان کو دیکھتے ہیں جو کہ شنگ سے ملتا ہے اب جیانگ یہاں پر اس سے انڈریکلی جانگ شاہ کے بار میں بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ رپلیس ہو جائے تو وہ دونوں ایک ہی طرح ایکٹ کیسے کر پاتے ہیں یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیانگ شاہ بلے ہی دوسرے ورلڈ سے آئی ہو پر پھر بھی وہ کبھی کبھی بلکل ویسے ہی باتیں کرتی ہیں جیسے اس کی دنیا کی جیانگ شاہ کرتی تھی اس پر شنگ بولتا ہے کہ ضرور وہ دونوں سولز ایک ہی باڈی میں ہوں گی یعنی کہ اس دنیا کی جیانگ شاہ کی سول بھی ابھی پریزنٹ جیانگ شاہ کے اندر ہی ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں نے کہانی اور نوولز میں کافی دیکھا ہے جو سن کر لیانو سے واپس لانے کا طریقہ پوچھتا ہے تو شنگ بولتا ہے کہ ارے تم اتنے سیریس کی ہو رہے ہو یہ سب تو صرف نوولز وغیرہ میں ہوتا ہے نا پر جب لیانو سے سیریس ہو کر اس کا سیریشن پوچھتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ تم اسے ان لوگوں سے ملوا ہو جسے وہ پہلے جانتی تھی کیا پتہ اس سے کچھ مدد مل سکے اس لئے اب لیان جیانگ شاہ کو سلون میں کال کرتا ہے جہاں وہ اسے بولتا ہے کہ آج شام کو میں تمہیں سکول ریونین پارٹی میں لے کر چلوں گا اس کے لئے پہلے تو جیانگ شاہ منہ کر دیتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور شام کو تیار ہونے کے لئے بول کر کال کر دیتا ہے جو چیز جیانگ شاہ کی فرینڈ لی بھی سن لیتی ہے اور بولتی ہے کہ آج تم لیان کی ساتھ بھاہر جا رہے ہیں انہوں گھومنے کے لئے چلوں میں تمہیں اچھے سے ریڈی کروں گی یہ بول کر وہ اسے کھیچ کے لے جاتی ہے اب شام میں جب جیانگ شاہ ریڈی ہو کر لیان کی سامنے آتے ہیں تو وہ کافی اچھی لگ رہی تھی وہ یہاں پر اسے ان لوگوں کے بار میں پوچھنے لگ جاتی ہے جن سے وہ آج ملنے والی تھی کیونکہ اسے اس دنیا کی جیانگ شاہ کے دوستوں کے بار میں کچھ بھی نہیں پتا تھا پر لیان بولتا ہے کہ جلدی جلدی میں ان کے بار میں انفرمیشن نکالنا ہی بھول گیا اور وہ وہاں پر سب کچھ سامنے لے گا یہ بول کر وہ اسے لے جانے لگتا ہے اور وہ اسے ٹپس دیتا ہے کہ وہاں پر اسے کیسے بیہیف کرنا ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ سے لوگ کے ساتھ کرتی ہے ایک دم رود اور اگنورنگ بیہیویر اب دونوں ریونین میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کی کچھ فرنس آئے ہوئے تھے جو دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنی میموری بتانے لگ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جیانگ شاہ کے کیا کے مومنٹس ہوئے تھے پر جیانگ شاہ کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا اس لئے جیانگ اس کے بار میں سب کچھ ایکسپرین کرنے لگ جاتا ہے اور سبی لوگوں کی نام بھی بتاتا ہے پر ان میں سے ایک لڑکی جیانگ شاہ کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ کیا تو مجھے بھی بھول گئی ہو جیسے ہی لیان جیانگ شاہ کی مدد کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اسے روک دیتی ہے اور جیانگ شاہ کے پاس ہو کر بولتی ہے کہ تم نے سکول میں میرے پانسو یوان چورائے تھے جس کا پہلے تو وہ بہت زیادہ شانت ہو کر جواب دیتی ہے کہ ضرور سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی پر جب وہ لڑکی جیانگ شاہ کو ویکٹم کارٹ پلے کرنے سے منع کرتی ہے اور اس پر پانی فیک دیتی ہے تو جیانگ شاہ بھی اسے لڑنے لگ جاتی ہے اور گصے میں ان سب کو کہتی ہے کہ وہ جان چکی ہے کہ وہ سب بھی لوگ اسے ٹاگٹ کرنے کے لئے یہاں پر آئے تھے اور اس لڑکی کو بولتی ہے کہ تم ضرور سکول ٹائم میں لیان کو پسند کرتی ہوگی اس لئے تم مجھے نیچہ دکھا کر اس کے سامنے اچھی بن رہی ہو لیان بھی جب یہاں پر اسے شان کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اسے بھی سائیڈ اٹھا کر اس پر گصہ کرتی ہے وہ بولتے ہیں کہ تم زیادہ اچھے بنے کا ناٹک مت کرو تم یہاں پر صرف میری انسلٹ کرانے کے لئے مجھے لے کر آئے تھے یہ بول کر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دونوں کو لیان کی گھر پر دیکھتے ہیں جہاں پر یہ دونوں اب میوچویل اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لیان جیانگ شاو کی اس کی دنیا میں جانے میں مدد کرے گا کیونکہ اس والی جیانگ شاو کی یہاں سے جانے کے بعد شاید اسے اپنی دنیا کی جیانگ شاو واپس مل سکے جیانگ شاو سے بولتے ہیں کہ تمہیں جو بھی انفرمیشن ملے گی تمہیں اسے مجھ سے شیئر کرنا ہوگا اور یہاں پر وہ اپنی چھوٹی موٹی شرطیں رکھتے ہیں جس کے لیان مان جاتے ہیں دونوں پھر اگریمنٹ کو سائن کرتے ہیں اس کے بعد وہ جیانگ شاو کو ان فونز کے بعد میں بتانے لگ جاتا ہے کہ جب تمہیں دنیا میں آئی تھی تب تمہارے فونز سے مجھے تمہاری لوکیشن ملی جو سن کر جیانگ شاو حیران ہو جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جب میں یہاں پر آئی تھی تب مجھے یاد ہے کہ میرا فون آف تھا تو تمہیں لوکیشن کس نے بیجا جس کے بعد یہ لوگ اس فون کو لے کر ایک شاپ پر جاتے ہیں جہاں پر وہ آدمی جب اس فون کو چیک کرتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی لوکیٹر لگا ہوا ہے یعنی کہ کوئی جیانگ شاو کی لوکیشن کو ٹریس کر رہا تھا اب اس انسان کا پتہ لگانے کے لئے شاپ والا پاسن اس لوکیٹر کو ایک ڈیوائس میں ڈالتا ہے اور جب وہ اس کی رینج کو انکریز کرتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہیکر ہے یہ ان سے سترہ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے جو دیکھ کر جیانگ شاو اور لیاں دونوں ہی فٹاوٹ سے اس ہیکر کو ڈوننے کے لئے نکل جاتے ہیں کار میں یہاں جیانگ شاو لیاں کو بتاتی ہے کہ اس کی دنیا میں اسے مسٹر شو نے فون دیا تھا یعنی کہ مسٹر شو جانتے تھے کہ اس کے اندر لوکیٹر ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اس سب کے اندر ملا ہوا ہے اور شاید مجھے اسی لئے ٹرک کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں پر کسی پرپس سے بھیجا ہے جو ساری چیزے سوچ کر وہ کافی پریشان ہو رہی تھی اور اس کا ماننے یہی تھا کہ شو نے اسے اس اب جان پوچھ کر کر آیا ہے پر لیاں یہ بات ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھا کہ شو ایسا کچھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اسے کافی ٹائم سے جانتا تھا اس لئے وہ اسے اس اب سوچنے سے منا کرتے ہیں اب یہ لوگ ہیکر کا پیچھا کرتے کرتے ایک محال میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لیاں جیانگ شاو کو نیچے ویٹ کرنے کے لئے کہتا ہے جبکہ وہ خود دیوائز کو لے کر سکنل کا پیچھا کرتے کرتے اس حیکر کو پکڑنے کے لئے جاتا ہے جہاں پہلے تو اسے کس سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ پرسن کہاں پر ہے لیکن جیسے اسے ریلائز ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس بندے کا پیچھا کرتے کرتے چھت تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہ بندہ بہت ہی زیادہ دیس تھا وہ لیاں کی ہاتھ آنے سے پہلے ہی بھاگ جاتا ہے ادھر جیانگ شاہ بھی سبھی لوگوں پر نظر رکھ رہی تھی جہاں جب اسے کسی پر شکھ ہوتا ہے تو وہ اس پرسن کے پاس جاتی ہے لیکن وہ اسے ریلائز ہوتا ہے کہ یہ وہ پرسن نہیں ہے اس کی تھوڑی دیر بادلیان بھی وہاں پر آ جاتا ہے جس سے پہلے تو جیانگ شاہ گصہ کرنے لگ جاتی ہے کہ کہیں وہ پرسن شوٹ تو نہیں تھا اور تم نے اسے جانبوش کر جانی دیا لیکن وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ مان جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہودی پینا وہ ہیکر اپنی بوس سے ملتا ہے جو کہ کوئی لڑکی تھی وہ اسے بتاتا ہے کہ جیانگ شاہ مل گئی ہے یہ سن کر وہ اسے یہاں سے بیٹھ دیتی ہے اور یہ لڑکی کون تھی ہے تو ابھی ہمیں نہیں بتایا جاتا اگلے دن اب جیانگ شاہ سالون میں کافی اداس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی تب ہی وہاں پر لیلی آتی ہے جو کہ اسے ایسے دیکھ کر بولتی ہے جاتی ہے تو جیانگ شاہ اس کا میک اپ کرنے لگتی ہے سینب لیان پر آتا ہے جو کہ واپس سے اسی موبائل شاہ پر جاتا ہے جہاں وہ پرسن بتاتا ہے کہ دوسرے موبائل میں بھی لوکیٹر لگا ہوا ہے لیکن وہ خراب ہو گیا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ لوکیٹر صرف ایک سال تک ہی سگنل دے سکتے ہیں اس کے بعد ان کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے جو جان کر لیان کافی حیران ہوتا ہے اگلے دن اب ہم جیانگ شاہ کو دیکھتے ہیں اور ویسے بھی یہاں پر ہیٹر لگا ہوا ہے تو مجھے اچھا لگ رہے کیونکہ اسے تھوڑا بہت کولڈ بھی تھا اس لئے فانزو بھی اسے کچھ نہیں بولتا اور چلا جاتا ہے پر تب بھی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو پوچھتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر میک اپ بھی کرتے ہو لیکن جانگ شاہ منہ کر دیتی ہے تو وہ آدمی کافی دیتا پریشان ہونے لگ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے میک اپ آرٹس کہاں سے ملے گی اسی وقت یہاں پر لی بھی آ جاتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پورسن لی کا بوئی فرنڈ ہے اصل میں اس کی سٹوڈیو میں ایک کپل آیا ہوا تھا جنہیں میک اپ کروا کر اپنی فوٹوس کلک کروانی تھی پر اس کی میک اپ آرٹس اینڈ ٹائم پر بھاگ گئی تھی اسی لئے اب لی اور اس کے بوئی فرنڈ کے انسسٹ کرنے پر جانگ شاہ ان کی مدد کرنے کے لئے مان جاتی ہے جانگ شاہ اب ان لوگ کے ساتھ نگے سٹوڈیو میں جاتی ہے جہاں پر کلائنٹ پہلے سے ہی ویٹ کر رہے تھے پر کپل میں اسے جو لڑکی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ روڈ ہوتی ہے جیسے جانگ شاہ کو دیکھتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ یہ تو اتنی ینگ ہے اسے تو ایکسپیرینس بھی نہیں ہوگا میک اپ کرنے کا تو جانگ شاہ بولتی ہے کہ سامنے رکھی میکزین میں اسے جو بھی میک اپ بولوگی ہوں میں کر دوں گی تو وہ فرنٹ پیج وارا سیلیک کر لیتی ہے جانگ شاہ اب لی کے بوئی فرن کو میک اپ لانے کے لئے کہتی ہے لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس بہت ہی کم میک اپ تھا اس سے وہ اس کا لوک ریڈ ہی نہیں کر سکتی تھی تو لی اپنا کچھ میک اپ نکال کے دینی لگ جاتی ہے لیکن اس کی سکن ٹون کافی فیر تھی جو کہ اس کلائنٹ کی اوپر سوٹ نہیں کرتا اس لئے جانگ شاہ بہار میک اپ لینے کے لئے چلی جاتی ہے دوسری طرف ہم لیان کو دیکھتے ہیں جسے کی شن کا میسی جاتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ان کی ٹراکر کی بار میں اسے ایک لو ملا ہے جس وجہ سے لیان جانگ شاہ سے مل کر اسے بھی اس سب بتانے کے لئے نکل جاتا ہے لیکن سلون بند ہو گیا تھا اس لئے وہ فانزو کو کال کر کے اسے جانگ شاہ کے بار میں پوچھتا ہے تو فانزو بتاتا ہے کہ ہاں جب نے سلون جندی بند کر دیا اور جانگ شاہ بھی اپنی گھر پر بھی نہیں ہے جو سن کر لیان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ کہیں وہ ٹراکر لگانے والے لوگ جانگ شاہ کو پکڑ کر اسے ہرٹ نہ کرے دوسری اور جانگ شاہ مول میں جا کر جب میک اپ کا سمان خرید رہی تھی تب ہی اسے اپنے پاسٹ یاد آنے لگ جاتا ہے کہ کیسے وہ پہلے ریو کی ساتھ شاپنگ کرنے کے لئے آیا کرتی تھی جو سب یاد کر کے وہ تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہے پر پھر اپنا سمان لے کر جب یہاں سے باہر جاتی ہے تو باہر اپنے سامنے اسے لیان آتا ہوا دکھتا ہے وہ اسے سیدھا پوشن لگ جاتا ہے کہ وہ اتنے ٹائم سے کہا تھی پر وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی اور جانی لگتی ہے جو دیکھ کر لیا ان اسے روکتور بتاتا ہے کہ اسے کچھ کلو ڈونڈے ہیں اصل میں انہیں وہ ٹراکر بنانے والی کمنے کے بعد میں پتا چل گیا تھا جو کہ چونگنگ میں تھی تو جانگ شو بھی یہاں پر اس کے ساتھ جانے کے لئے بولتی ہے پر وہ منع کر دیتا ہے اس پر جانگ شو بولتی ہے کہ اچھا تو مجھے اسی لئے ماں پڑنے لے کر جانا چاہتے نا کیونکہ پرانی والی جانگ شو کو وہاں پر اس کے سکول سے نکال دیا گیا تھا اور مجھے اس کے بعد میں کچھ پتا نہ چل جائے پر وہ منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اب جب جانگ شو ایسے جانی لگتی ہے تو لیان اسے فالو کرنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم اتنی رات کو کہاں پر جا رہی ہو پر وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تمہیں میری فکر ہو رہی ہے اور اگر تم ایسے کرو گے نا تمہیں کچھ گلت سمجھ لوں گی جس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری پرابلم ہے پھر جب وہ آگے آگے چلنے لگتے ہیں تو لیان بھی اس کے ساتھ ہی چلتا ہے جو دیکھ کر وہ اسے غصے میں پنچ کرتی ہیں جب لیان پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو جیانگ شاو بولتا ہے کہ کچھ نے مجھے بس تمہیں مارنے کا مند کیا اس کے بعد یہ دونوں لی کی بوائی فرن کے سرون میں پہنچ جاتے ہیں جہاں لی کا بوائی فرن شوانگ کو ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر لی اسے روک دیتا ہے اور جیانگ شاو کا ہاتھ چھوڑنے کے لئے بولتا ہے تو وہ بھی فٹا فٹ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور جیانگ شاو اسے پوچھتا ہے کیا یہ تمہارا بوائی فرن ہے تو وہ منہ کر دیتی ہے اب اسے تو یہاں پر لگ رہا تھا کہ یہ پرسن جیانگ شاو کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے اس لئے وہ اسے پوچھیں لگ جاتا ہے کہ آخر تم کیا کرتے ہو اور وہ یہاں پر پولیس کو بولانے کی بات کرتا ہے پر تب ہی جیانگ شاو وہاں پر لی کو بلاتی ہے جو اسے ساری باتیں بتاتی ہے تو لیان شانت ہو جاتا ہے پھر یہ سب ہی لوگ اوپر جاتے ہیں جہاں پر وہ کلائنٹ بہت ساتھ انناٹک کر رہی تھی بولتی ہے کہ ان لوگ کے پاس تو اچھی ڈریسز بھی نہیں ہے اور جو ڈریس میں انہیں پہنا ہوئے وہ بھی فٹی ہوئی ہے جو دیکھ کر جیانگ شاو کو سوچنے لگتی ہے اور ہاتھوں کو اپنے کان پر رکھتی ہے جسے ایسے دیکھ کر لیان کو یاد آتے ہیں کہ اس کی والی جیانگ شاو بھی سوچتے وقت اگدام ایسے ہی کیا کرتی تھی جیانگ شاو اب ایک سیزر کی مدد سے اس ڈریس کی سٹپس کو کاٹ دیتی ہے اور ابھی ڈریس اس کلائنٹ کے ساتھ زدوان پر کھڑے ہوئے سب ہی لوگوں کافی زدہ اچھی لگ رہی تھی اس کے اوپر جس سے وہ کلائنٹ بھی خوش ہو جاتی ہے پھر وہ اس کا میک اپ کرنے کے لئے جاتی ہے جہاں پر جیانگ شاو اس کے پروڈکٹس کو دیکھ کر اسے ایڈوائز بھی کرتی ہے اور ساتھ ہی اس کا کافی اچھا میک اپ بھی کرتی ہے جسے کہ وہ کسٹمر بھی اب کافی اچھی سے بیہیو کر رہی تھی پھر ان کپل کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے جس بیچ لی جیانگ شاو کو سمجھاتی ہے کہ اسے سالون میں ٹائم ویس نہیں کرنا چاہیے وہ میک اپ کی فیل میں بہت زیادہ اچھی ہے اسے لئے اسے اسی میں آگے بڑھنا چاہیے پر جیانگ شاو بولتی ہے کہ وہ یہاں پر زیادہ ٹائم نہیں رکنے والی ہے جس کی یہ بات اسے کچھ سمجھ نہیں آتی اب فوٹو شوٹ کی بات وہ کسٹمر بھی جیانگ شاو کے پاس آ کر اسے تھانکس بولتی ہے اس کو اتنا اچھا ریڈی کرنے کے لئے اور ساتھ ہی اپنی ویڈنگ پر بھی انوائٹ کرتی ہے پر جیانگ شاو آنے سے منع کر دیتے بولتی ہے کہ مجھے بہت کام ہے اور یہ بول کر چلی جاتی ہے جہاں بھار لیان اس کا ویڈ کر رہا تھا وہ اسے سب سے پہلے میڈیسن دیتا ہے کیونکہ جیانگ شاو کو کھولڈ ہو رکھا تھا پھر میڈیسن کھا کرے دونوں بھی گھر کے لئے نکل جاتے ہیں راستے میں اب جیانگ شاو آنے کو تھانکس بولتی ہے اس کی مدد کرنے کے لئے پھر وہ اسے کافی خرید کر دیتی ہے اور سڑک پار کر کے سنو سے کھیلتی بھی چلی جاتی ہے جاتے جاتے وہ اسے میری کرسماس بھی ویش کرتی ہے جسے اس طرح دیکھ کر آنے بھی سمائل کرتا ہے اور دھیرے سے اسے کرسماس ویش کر کے اس کی کافی کو دیکھنے لگ جاتا ہے جسے کہ ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اب تھوڑا تھوڑا اس والی جیانگ شاو کو پسند کرنے لگا تھا اور اس کی کیر کرتا تھا اب تھوڑے ٹائم بعد ہم فانسو کو دیکھتے ہیں جو کلیان سے ملتا ہے وہ اسے بتا رہا تھا کہ کیسے جیانگ شاو اتنی زیادہ فیموس ہو گئی ہے یہاں سے اب ہمیں پاسٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر لیگے بوئی فرنڈ کا بوس جیانگ شاو کو ہائر کرنے کے لئے آتا ہے اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اسے ڈبل سیلری پے کرے گا جو ساری چیزیں چھپ کر سائی لڑکیاں سن رہی تھی اور ساتھ میں فانسو بھی جو سن کر وہ سیدھا اس کے پاس چلا چاہتا ہے پھر جیانگ شاو یہاں پر اس مینجر کو پولیٹلی منا کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ یہی پر کام کر کر خوش ہے اسے لئے وہ بوس جب چاپ چلا چاہتا ہے جو دیکھ کر فانسو جیانگ شاو سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ڈبل سیلری نہیں چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں چاہیے تو مجھے پریزن میں فانسو لیان کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو کافی ٹینشن میں ہوں کہ کہیں وہ میرے سالون سے ریزائن کر گی کسی اور سالون میں نہ چلی جائے اس پر لیان بولتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو وہ کہیں نہیں جائے گی کیونکہ ہم دونے نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی وہ اس سے اندریکل یہاں پر یہ بھی پوچھنے لگ جاتا ہے کہ اگر جیانگ شاو کی جگہ کوئی اس کی ایڈنٹیٹی لے کر یہاں پر کام کر رہا ہوگا تو وہ کیا کرے گا پر فانسو اسے بول دیتا ہے کہ جیانگ شاو جیسی لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کے جیسا گھسا اس کے سکیلز اور اس کا بیہیوئر عرصہ فانسو نے بھی کہیں نہیں دیکھا تھا اب جب وہ واشروم جانے لگتا ہے اتنے میں وہاں پر جیانگ شاو آ جاتی ہے جو کہ فانسو سے بولتی ہے کہ میں یہاں پر ریزائن کرنے کے لیے آئی ہوں جو دیکھ کر فانسو بولتا ہے کہ دیکھا لیان میں نے بولا تھا نہ کہ یہ ریزائن کر دے گی پر پھر وہ بولتی ہے کہ آرے میں تو صرف مزاگ کر رہی تھی وہ بولتی ہے کہ آپ نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا اتنا کچھ سکھایا ہے اور میرا ٹیلنٹ پہچانا اس لئے میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں ساتھ ہی وہ اسے یہاں پر ایک اچھا آئیڈیا بھی دیتی ہے کہ وہ لوگ اپنے سلون میں میک اپ سرویس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی ارننگ بھی بڑھ جائے اور اگر یہ آئیڈیا کام کر گیا تو وہ اسے 50-50 پارٹنرشپ کر سکتے ہیں پر فانسو بولتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پھر جیانگ شاو بھی ان لوگ کے ساتھ میں ڈینر کرتی ہے اور لیانو سے واپس گھر تک شوڑنے کے لئے چاہتا ہے چاہاں وہ اسے پوچھتا ہے کہ اگر تم میک اپ آرٹیس بننا چاہتی ہو تو یہ کام ٹرائی کر سکتی ہو پر جیانگ شاو اسے بولتی ہے کہ وہ اس ورلڈ کی جیانگ شاو اور مصیبت نہیں ڈالنا چاہتی کیونکہ جب وہ اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی اور یہاں والی جیانگ شاو واپس آئے گی تو کیا پتہ ہو اسے یہ سب کام کرنا پسند نہ آیا اور وہ اس سب میں اتنی اچھی نہ ہو یہ سب بول کر وہ چلی جاتی ہے پھر ہم لیان کو اس کے گھر میں دیکھتے ہیں چاہاں پر وہ اپنے سالون میں میک اپ سرویس لانے کا پروپوزر اپنے ہیڈ کو آرٹیس میں بھیجتا ہے اور جو سب کچھ وہ جیانگ شاو کے لئے کر رہا تھا اگلی دن سالون میں فانزوں سب ہی لڑکیوں کو بتاتا ہے کہ وہ اب اپنے سالون میں میک اپ سرویس بھی چالو کرنے والے ہیں تو وہ ان سب میں سے کسی کو ایک مہینے کے لئے میک اپ ٹریننگ پر بھیجنے والا تھا دوسری سٹی میں اور جو بھی اس ٹریننگ کو پاس کرے گا وہ واپس آنے کے بعد باقی لوگوں کو بھی میک اپ سکھا سکتی ہے پھر وہ ان سب ہی لڑکیوں سے پوچھتا ہے کہ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ آگی آئے لیکن سب ہی لڑکی آگے آنے کی بجائے پیچھے چلی جاتی ہے اور بیچاری جانگ شو وہیں پر کھڑی رہ جاتی ہے جس وجہ سے اب فانزوں سے ہی ریننگ پر بھیجنے کے لئے ڈیسائیڈ کرتا ہے جو کہ چونگونگ سٹی میں ہونے والی تھی اور اس ٹریننگ پیرڈ میں اسے پیسے بھی زیادہ ملنے والے تھے اگلے دن اب ہم جانگ شو کو دیکھتے ہیں جو جس ٹرین سے جا رہی تھی اس میں اسے لیان مل جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اس سٹی میں ٹریکر کے بار میں پتہ لگانے کے لئے جا رہا تھا جو کہ اس کی سامان رکھنے میں مدد کرتا ہے پھر وہ اس کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر ایک اولڈ انکل آ جاتا ہے جو لیان کو بتاتے ہیں کہ یہ میری سیٹ ہے اسے لئے یہاں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھتا ہے لیکن پھر وہاں پر ایک اول لیڈی آتی ہے جو جیانگ شو سے بولتے ہیں کہ تمہارا کوئی پارٹنر نہیں ہے نا اسے لئے تم میری سیٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ کیونکہ وہ یہاں پر اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی اب جیسے جیانگ شو آگے جاتی ہے تو اسے لیان کی بگل والی سیٹ ملتی ہے جہاں پر دونوں ہی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا شائع فیل کرتے اور بلکل بھی بات نہیں کرتے اب چونگونگ سیٹی پہنچنے کے بعد جیانگ شو اپنی کلاسز لینے کے لئے جا رہی ہوتی ہے پر لیان اسے سووے تک چھوڑنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر وہ اسے ایک فون دیتا ہے داکہ وہ اسے کانٹاکٹ کر سکے اور جب جیانگ شو جا رہی ہوتی ہے تو وہ اسے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں امرالہ دیکھ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جیانگ شو اپنی اکیادمی پہنچتی ہے جہاں پر اور بھی الگ الگ جگہ اسے کافی لڑکے سیکھنے کے لئے آئے ہوئی تھی اس کے بعد وہاں پر ان کا ٹیچر آتا ہے جس کا نام سام تھا اب جب اسے کمپیٹر کنیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ دیکھ کر جیانگ شو اسے بولتی ہے کہ کیا آپ کو میری ہیلپ چاہیے پہلے تو وہ اسے اگنور کر دیتا ہے پر جب جیانگ شو دوبارہ اسے پوچھتی ہے تو وہ بولتا ہے کہ اگر تمہیں دکھ رہا ہے تو یہاں پر آ کر ہیلپ کرو نا تو جیانگ شو جا کر سکرین کو آن کرتی ہو اور لیپ ٹاپ کنیکٹ ہو جاتا ہے جیانگ شو وہیں پر کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگ جاتی ہے تو سام بولتا ہے کہ کیا آپ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں تھانکی بولوں پر وہ منہ کر دیتی ہو اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے جس کا یہ ایٹیٹیوڈ جیانگ شو کو بلکل بھی پسند نہیں آتا اب جب جیانگ شو کلاس میں ہوتی ہے تب اسے لیے ان کا میسی جاتا ہے کیونکہ اس کے ہاں ٹراکر سے لیٹر کوئی انفرمیشن لگی تھی جس وجہ سے جیانگ شو بول دیتے کہ میں ابھی آدھے گھنٹے میں آتی ہوں اور پھر وہ کلاس سے اٹھ کر جانے لگتی ہے جو دیکھ کر سام اسے روکتا ہے اور بولتا ہے کہ جب تک میں سب ہی کو پڑھا رہا ہو تو میں اس طریقے سے کلاس سے اٹھ کر نہیں جا سکتی اس بات پر جیانگ شو اس سے بحث کرنے لگ جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ ویسے بھی آپ سب ہی لڑکیوں کو بیسک چیزیں بتا کر ٹائم پاس کر رہے ہو اور جس طریقے سے وہ تھیوری سے سٹارٹ کر رہا ہے اس پیڈ سے تو ایک سال میں بھی انہیں نہیں سکھا پائے گا اب اس کے کاوی بحث کرنے پر وہ اسے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم میرا ایک اچھا سا میک اپ لوگ کریٹ کر کے دکھاؤگی تو میں تمہیں کلاس سے جانے دوں گا اور اگر وہ اس کام کو ٹیک سے نہیں کر پائی تو اسے چپ چپ کلاس اٹین کرنی پڑے گی جس چیز کے لئے جیانگ شو مان جاتی ہے پھر وہ سام کا چہرہ بہت ہی کلوز آ کر دیکھنے لگ جاتی ہے اور اس کا ایک بہت ہی اچھا میک اپ لوگ کریٹ کرتی ہے جس سے سب لوگ جیانگ شو اور سام کو دیکھتے رہ جاتے ہیں کیونکہ سام اب بہت زیادہ ہیانسوم لگ رہا تھا ساتھ ہی آن پر جیانگ شو سب کچھ ایکسپین بھی کرنے لگ جاتی ہے کہ کیسے اس نے اس کی فیس کی اکورڈنگ اس کا میک اوور کیا ہے یہ سن کر سام اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے کوئی پروفیشنل کورس کیا ہے تو وہ منا کر دیتی ہے جس کے بعد وہ کلاس سے چلی جاتی ہے اور سام بھی اسے کچھ نہیں بولتا یہاں سے جا کر اب وہ سیدھا لیان سے ملتی ہے جہاں پر یہ دونوں ایک کمپنی کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور یہ وہی کمپنی دی جو اس کی فون میں موجود لوگیٹر کو بنا رہی تھی لیان یہاں پر جیانگ شو کو بولتا ہے کہ ساری باتیں میں کروں گا اور تمہیں ایسا پریٹنٹ کرنا ہے کہ جیسے تم میری اسسٹینٹ ہو اور ہم میڈیا ہاؤس سے آئے ہیں جیانگ شو بولتی ہے کہ ہم اس سب کی بار میں پولیس کو کیوں نہیں بتا دیتے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تم کیا بتاؤگی کہ تمہارے پاس وہ فون کہاں سے آیا اور تم ٹائم ٹراول کر کے یہاں پر آئی ہو جو سن کر وہ چپ ہو جاتی ہے لیان اب اندر جا کر مینجر کو چپ کی بار میں بتانے لگ جاتا ہے اور وہ یہاں پر اسے ایک چھوٹی کہانی بتانے لگ جاتا ہے کہ کیسے اس چپ کی مدد سے انہوں نے آنیملز کو ریسکیو کیا تھا جو دیکھ کر مینجر بتاتا ہے کہ ہائین چپ کو ہماری کمپنی نے ہی مینفیکچر کیا تھا لیکن وہ لوگ تو کوئی آنیمل ریسکیو اگرہ نہیں کرتے تھے تو لیان یہاں پر اسے اس کمپنی کے انفرمیشن مانگنے لگ جاتا ہے جس کی فائل ڈونڈنے کے لئے مینجر ان کے سٹور روم میں جاتا ہے اسی بھی جیانگ شاولیان سے کہتی ہے کہ اگر کسی طرح انہیں پتا چل گیا کہ وہ لیب کہاں پر ہے تو شاید وہ اپنی گھر جا سکتی ہے کیونکہ وہ لوگ شاید اس لیب میں ٹائم ٹرول پر ریسرچ وغیرہ کر رہے ہوں گے جس کی ایکسپیریمنٹ کے چلتے ہیں انہوں نے مجھے اس دنیا میں بھیجا دوسری طرف جب مینجر اس فائل کو ڈونڈ رہا تھا تو وہ فائل اس جگہ سے قائب تھی یہ دیکھ کر مینجر سیکیورٹی کو فون کر کے سیسیٹیو فوٹے چیک کرنے کے لئے بولتا ہے اب فون رکھتے ہیں مینجر کو کچھ عجیب سی آواز آتی ہے جس سے اسے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی موجود ہے اب اسے دیکھنے کے لئے جب مینجر آگے بڑھتا ہے تبھی کوئی ہودی پہنا ہوا آدمی اس پر حاملہ کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پولیس وغیرہ آ چکی تھی کیونکہ مینجر پر کسی نے حاملہ کر کے اسے خائل کر دیا تھا اور اب اسے ہسپٹل لے جایا جا رہا تھا جو چیز جب جیانگشا اور لیان کو پتا چلتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں پولیس اب تھوڑی دیر انویسٹیگیشن وغیرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو وہاں سے جانے دیتی ہیں چاہاں پر جیانگشا تو جانے سے منہ کر دیتی ہیں وہ بولتی ہے کہ اب ہم اتنی دور آ چکے ہیں اور ہم سچ کے اتنی قریب ہیں میں اس طریقے سے یہاں سے نہیں جا سکتی پر لیان اسے سمجھاتا ہے کہ ضرور ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور کوئی ایسا انسان ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم سچ کو جانے اسے لئے اس نے اسی فائل کو قائب کر دیا یا تک کہ اس نے مینجر پر بھی حملہ کیا جو جان کر جیانگشا کافی گھبرا جاتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس وہ لوگیٹر بھی نہیں ہے پھر بھی وہ لوگ ہم پر کیسے نظر رکھے ہوئے ہیں لیان اسے گھبرا نیسے منہ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ ان لوگوں کو اگلا ٹارگٹ تم ہو سکتی ہو اسے لئے فیلال کے لئے تم اس انویسٹیگیشن سے دور رہو پھر وہ اسے یہاں سے لے کر جلا جاتا ہے اور اس کے ہوتیل روم تک چھوڑتا ہے جہاں پر وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ لوگیٹر صرف ایک سال تک ہی کام کرتا ہے جس کا مطلب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال بعد تم خود ہی اپنے گھر جا سکتی ہو پر یہ بات کتنی صحیح تھی وہ نہیں جانتا تھا اب جیسے جیانگشاہ سے چلی جاتی ہیں تب ہی لیان کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اب جیسے وہ پیڑ کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر جو بندہ چھپا ہوا تو وہاں سے چلا جاتا ہے اسی لئے وہ شینک کو کال کر کر مینجر پر نظر رکھنے کے لئے بولتا ہے کیونکہ اس پر نظر رکھی جا رہی تھی اسی لئے وہاں پر نہیں جا سکتا تھا اگلے دن اب جیانگشاہ کلاس روم میں ہوتی ہے تب بھی سام وہاں پر آ کر اپنا بیگ اوپن کرتا ہے اور سبھی لڑکیوں کو ایک ایک آئیور پینسل لینے کے لئے بولتا ہے جاں سبھی لڑکے جلدی لڑی پینسل اٹھا لیتی ہیں اور سب سے آخر میں جیانگشاہ ہو جاتی ہیں جاں وہ سبھی لوگوں کو بولنے لگ جاتا ہے کہ کل کے بعد میں نے اپنا ٹیچنگ کا سٹائل تھوڑا سا چینج کیا ہے اور اب میں تم سبھی لوگوں کو پراکٹیکلی سکھاؤں گا پھر وہ جیانگشاہ کو سبھی کے سامنے بولاتا ہے جاں پر وہ اسے ایک لڑکی پر آئیورو درو کرنے کے لئے بولتا ہے اب اپنے حساب سے تو یہاں پر جیانگشاہ نے کافی اچھا کام کیا تھا لیکن سیم بار بار اس کے کام میں نکس نکالے جا رہا تھا کبھی بتاتا ہے کہ آئیورو بہت موٹی ہے تو کبھی انیون ہے ایسے ایسے کر کے وہ اسے کافی بار آئیورو ڈرو کرواتا ہے جس سے کہ جیانگشاہ بھی پرشان ہو جاتی ہے اس لئے وہ آخر میں آ کر اسے بول دیتا ہے کہ رہنے تو تم سے نہیں ہو پائے گا اس لئے جا کر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے پھر وہ اسے بتانے لگ جاتا ہے کہ کل بھی وہ اسے جیتی نہیں تھی کیونکہ اس نے صرف اپنی آدھی نولیج کے ساتھ اس کا میک اپ کیا تھا اور اسے اوور کانفیڈنس تھا کہ کل اس نے اسے ہرا دیا پر کل اس نے اسے کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ آج وہ اسے اپنی کلاس سے نکالنا چاہتا تھا پھر وہ اسے کلاس روم سے بہار جانے کے لئے بولتا ہے تو جیانگشو بینہ کچھ بولے یہ کلاس سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اب جب کلاس ختم کرنے کے بعد سیم باہر جاتا ہے تو جیانگشو یہاں پر اسے بہت زیادہ گصہ کرنے لگ جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ یہ سب اسے جان پوچھ کر کیا ہے نا کیونکہ وہ خود کو ہارتے ہوئی نہیں دیکھنا چاہتا تھا تو سیم بھی ہاں پر اسے کافی روڑوے میں کہتا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ تم ہمیشہ خود کو سب سے صحیح اور سپیر مانتی ہو جو سن کر جیانگشو کو یاد آتا ہے کہ آخری بار جب اس کی لڑائی ریوی سے ہوئی تھی تب اس نے بھی اسے یہی بات کہی تھی جو سن کر جیانگشو سام کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ آخر تم میرے بار میں جانتی ہے کیا ہو جو ایسی بات کہہ رہے ہو پر تب ہی سام یہاں پر لیان کو نوٹس کر لیتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا تم اپنے فرنڈ کے سامنے انسل کروانا چاہتی ہو یہ بول کر وہ یہاں سے چلے جاتا ہے لیان بھی اب یہاں پر اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر بات کیا ہے لیکن وہ اس سے بھی بات نہیں کرتی اور یہاں سے سیدھا اپنے روم پر چلی جاتی ہے جہاں جا کر وہ سوچتے ہیں کہ جب وہ اپنے ورلڈ میں تھی تب اس کے آگے میک اپ آرٹسٹوں کی لائن لگی رہتی تھی لیکن اب وہ خود اتنا سٹراغل کر رہی ہے جہاں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اب وہ میک اپ پروفیشن میں بھی خود کو پروف کر کی رہی گی اسی لئے وہ آئیبرو بنانے کی پراکٹس کرنا شروع کر دیتی ہے جس بھی جسے فانزوں کا کال بھی آتا ہے پر وہ اس پر بھی دھیان نہیں دیتی تھوڑے دیر بعد اسے لیان کال کر کے اپنے ساتھ ڈینر کرنے کے لئے بلاتا ہے تو چیانگ شاو وہاں پر پہنچ کر فری میں ہی لوگ ایبرو بنانے لگ جاتی ہے جو کہ سب ہی کو کافی پسند بھی آتا ہے تب ہی وہاں پر لیان آتا ہے جو کہ اسے ایسے کام کرتے ہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے جیانگ شاو اسے بولتے ہیں کہ تم خود میں جو بلا کر خود دیر سے آئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے تھوڑا راستے میں دیر ہو گیا اب اس سب کے بیچے ہوں وہاں کی ویٹروس کی بھی ایبرو بنا رہی تھی جو کہ اسے بھی کافی پسند آتی ہے پھر وہ جیانگ شاو کو بولتے ہیں کہ تمہارا بوئی فرنڈ آگیا رکھوں میں تمہارے لئے کچھ کھانے کے لئے لے کر آتی ہوں اب جیانگ شاو تو اسے بولنا چاہتی تھی کہ یہ میرا بوئی فرنڈ نہیں ہے پر وہ اس کی بات سنتی نہیں ہے اور چلی جاتی ہے تب ہی جیانگ شاو کو فانزو کا کھول آتا ہے جو دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ لیان نے فانزو کو بتا دیا کہ اسے کلاس سے نکال دیا گیا ہے جیانگ شاو بولتے ہیں کہ تم نے آکر اسے کیوں بتایا تو لیان بولتے ہیں کہ تمہیں تو یہاں پر سیکھنے کے لئے بھیجا ہوا ہے نا اسے لئے فانزو تمہارے لئے کو دوسرا ٹیچر ارینج کر دے گا لیکن جیانگ شاو بولتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سیکھنے کے لئے بھیج آئے تو میں جیسے مرضی سیکھ کے ہی واپس جاؤں گی پر تمہیں انہیں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں تھی اس پر لیان کہتا ہے کہ ارے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا کہ تم نے یہاں پر واپس آنے کے بعد فانزو کو ایک بار بھی کال نہیں کیا ہے اسے لئے وہ تمہارے لئے تھوڑا سا پریشان ہے تب ہی وہاں پر ویٹرس ان کا کھانا لے کر آ جاتی ہے اور وہ جیانگ شاو کو بینڈج بھی دیتی ہے کیونکہ پینسل چھیلتے وقت اس کے ہاتھ میں کٹ لگ گیا تھا جیسے اتنا محنت کرتے ہوئے لیان بھی اسے دیکھنے لگ جاتا ہے جیانگ شاو اسے کھانا شروع کرنے کے لئے بولتی ہے اور خود سائیڈ میں جا کر فانزو کو کال کرتی ہے اگلے دن اب جیانگ شاو واپس سے کلاس روم میں آ جاتی ہے جسے دیکھ کر سام بولتا ہے کہ میں نے تمہیں کلاس میں آنے سے بنا کیا تھا نا تو جیانگ شاو فٹاور سے ماسٹ لگا لیتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ آپ نے تو یہ بولا تھا نا کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا اس لئے میں نے پہلے ہی ماسٹ پہن لیا جو سنکر باقی لوگ بھی ہسنے لگ جاتے اور سام بھی اب اسے کچھ نہیں بولتا آج وہ پھر ان لوگ کو آئی لینر کے بار میں سکھانے والا تھا اس بار یہ جیانگ شاو سے آئی لینر ڈرو کرنے کے لئے بولتا ہے اور بار بار اس کے کافی سارے مسٹیک نکالتا ہے اب شام کو واپس جا کر جیانگ شاو اپنی روم میں خود کا میک اپ کرتی ہے تب ہی دور بل بچتی ہے اور جیسے وہ دربازہ کھولتی ہے تو وہاں پر لینر آیا ہوا تھا پہلے تو لینر اسے دیکھتے رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنا کافی اچھا میک اپ کیا ہوا تھا پھر وہ اسے اندر بلا کر اسے دیوار کی طرف پوش کرتی ہے اور اس کے بہت زیادہ کلوز آ کر اسے پوشنے لگتی ہے کہ میں اچھی لگ رہی ہوں نا لینر تو اب یہاں پر اسے اتنا کلوز دیکھتے رہ جاتا اور کافی نروز بھی ہو رہا تھا وہ اسے بتا دیتا ہے کہ اس کا میک اپ اچھا ہے جو سن کر وہ پیچھے ہٹ جاتی اور بتاتی ہے کہ یہ میرا سیکرٹ میک اپ ہے کیوں تم بھی میرا یہ میک اپ دیکھ کر میرے دیوانے ہو گئے نا جس بات کلیان کو ہی بھی جواب نہیں دیتا اور اسے کھانا کھانے کے لئے بولتا ہے اگلے دن اب جیانگ شاو یہی میک اپ سامنے کر کے دکھاتی ہے پھر سب بھی لوگ میک اپ کی پرکٹس کر رہے تھے اور جیانگ شاو بھی اپنے کلاس میں اس کی مدد کرتی ہے اس سب میں شام کو اب ہم جیانگ شاو اور لیان کو ایک ساتھ سی سائٹ پر دیکھتے ہیں جہاں پر جیانگ شاو اسے اپنے پاسٹ کے بار میں بتا رہی تھی کہ جب وہ اپنی دنیا میں تھی تب وہ یہاں پر آ کر بیٹھ جائے کرتی تھی کیونکہ اس کے پیرنس ہمیشہ بیزی رہتے تھے جس وجہ سے وہ کافی اکیرہ فیل کرتی تھی پھر یہاں پر آ کر اسے کافی اچھا لگتا تھا کبھی کبھی تو وہ پوری رات ہی یہاں پر بتا دیتی تھی جیسے کہ لیان اور فانزو دوسرے ورڈ میں تو وہ کافی زیادہ رش تھی اور اسے کبھی بھی کسی جو اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لیکن یہاں پر آنے کی وقت اس نے کافی کچھ سیکھا اور اسے اصلی لائف کے باہر میں پتا چلا لیکن پھر بھی وہ اپنی اصلی دنیا میں واپس جانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں پر اس کا گھر ہے اور وہ اسی دنیا میں ایکزسٹ کرتی ہے نہ کہ یہاں پر جو سن کر لیان بھی اسے ریلیٹ کرنے لگ جاتا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے اس کا بچپن بھی اکیلے بیتا ہے تو جیانک شاہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے دوست ہیں اس پر وہ کہتا ہے کہ یہاں تھوڑی بہت جو سن کر وہ بولتی ہے کہ نئی فرطہ ہم ایک جیسے نہیں ہوئے کیونکہ میرے تو بہت سارے دوست ہیں جن میں سے زیادہ زیادہ تو صرف میرا یوز کرنے کے لئے مجھ سے دوست ہی رکھتے تھے لیکن اس کی فرن جیو ایسی بلکل بھی نہیں تھی اور وہ بتاتی ہے کہ کیسے یہاں پر ایک آئسکریم ٹرک ہوا کرتا تھا جس سے وہ آئسکریم لے کر یہاں پر بیٹھ کر کھایا کرتی تھی تو لیانو اسے دو منٹ ویٹ کرنے کے لئے بولتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں آئسکریمز تھی جو دیکھ کر جیانک شاہ تھوڑی سی ایموشنل ہو جاتی ہے پر پھر وہ خود کو کنٹرول کرتی ہے اور دونوں ساتھ میں آئسکریم کھاتے ہوئے خوش ہوتے ہیں اگلی صبح ہم سام کمپنی کے سی او اور لیان تینوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پر سی او سام سے پھوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لڑکی اب ٹریننگ میں اچھی ہو گئی ہے جو کہ اپنی سٹی میں جا کر سٹور کو سمال سکتی اور باقی لوگوں کو بھی ٹریننگ دے سکتی ہیں سام بولتا ہے کہ ویسے تو یہ لڑکی اپنی کیپیبلیٹی کے حساب سے ابھی تک کافی اچھا ٹرین کر رہی ہیں لیکن دو ہفتے کا ٹائم تو بہت زیادہ کام ہوتا ہے اگر ہمیں انہیں آگیا اور اچھے لیول تک لے کر جانا ہے تو اس کے لئے دو ہفتے کی ٹریننگ آر لگے گی کیونکہ ہر کسی ٹریننگ کی الگرد کیپیبلیٹی ہوتی ہے پر آپ کو اس سب سے کہ آپ کا فوکس تو صرف اپنی بزنس کے ایکسپینشن پر ہے اور اگر آپ کو مجھ سے اگلی بار کسی انٹرنل میٹر کے بار میں بات کرنی ہو بہت زیادہ امپورٹنٹ پرسن ہے کیونکہ اس کے فادر بھی کافی بڑے بزنس مین ہیں ایسے بیٹھ سام سے جیانگشو کو پتا چلتا ہے کہ مسٹر کائی اور لیان آپس میں کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کی باتوں کو چپکی سے سننے لگ جاتی ہیں جہاں پر مسٹر کائی بول رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ہی سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں تو صرف یہ چاہے گی کمدی کو انویسمنٹ کے بدلے میں کتنا ریٹرن مرڈ رہے پر لیان ان کی اس بات سے اگری نہیں کرتا وہ بولتا ہے کہ اس ٹریننگ میں کافی لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس لئے ٹریننگ پوری ہونے کے بعد آپ سبھی لوگوں کو ایک ٹیسٹ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کی کون کتنا کیاپیبل ہے اور کون نہیں جس پر مسٹر کائی بولتے ہیں کہ اگر اس ٹیسٹ میں سبھی لڑکیا پاس ہوئی تو یہ ہم آگے کی ٹریننگ رکھیں گے جو ساری چیزیں جیانگ شاہوں نے سن لی تھی اور وہ جلدی سے یہ بات اپنی ساری ٹریننگ اس کو بتاتی ہے کہ کیسے ٹریننگ پوری ہونے کے بعد ان کا ایک ٹیسٹ ہوگا جس میں ان سبھی لوگوں کو پاس ہونا پڑے گا یہ سن کر سبھی لوگ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم تو میکپ کے اندر ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں اور کچھ لوگوں کا انٹرسٹ یہاں پر میکپ ہے بھی نہیں پر پھر بھی وہ اس ٹریننگ کو لینے کے لئے آئے ہیں لو جیانگ شاہوں نے موٹیویٹ کر دی ہے وہ بولتی ہے کہ اب تمہیں اپورچنٹی دی گئی ہے تو تمہیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اگر تم لوگ اس ٹریننگ کو پاس کر کے واپس اپنی سٹھی میں جاؤگے تو تمہیں پروموشن کے ساتھ ساتھ زیادہ سالر بھی ملے گی اس لئے تمہیں موقع نئی گوانا چاہیے جس کی اس بات کے لئے سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں اور وہ جیانگ شاہوں کو انہیں سکھانے کے لئے بولتے ہیں جس چیز کے لئے وہ بھی مان جاتی ہیں جیانگ شاہوں اب رات تک بھی سبھی لوگ کے ساتھ پریکٹس کر رہی تھی تب ہی اسے لیان کا حالات ہے جو کہ اسے ڈینر کے لئے بلا رہا تھا پر وہ اسے منہ کر دیتی ہیں وہ بتاتی ہے کہ کیسے وہ سبھی لوگ کی ٹریننگ میں ہیلپ کر رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ دینر نہیں کر پائی گی ساتھ ہی وہ اسے تھانکس کہتی ہے ان کے لئے سٹینڈ لینے کے لئے اور اسے مافی بھی مانگتی ہے کیونکہ اس نے ان کی ساری باتیں سن لے اسے لئے وہ سبھی انہیں پاس ہو کر دکھائیں گے جو سن کر وہ بھی خوش ہو جاتا ہے پھر جب ان لوگ کی ٹریننگ پوری ہوتی ہے تو سائمین سبھی لوگوں کانگراجلیٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان سبھی نے کافی اچھے سی ٹریننگ کی ہے یہاں سے اب ان کے ٹیسٹ کا دن بھی آ جاتا ہے جہاں پر فانزو بھی جیانگ شو کو چیئر اپ کرنے کے لئے آیا ہوا تھا اب جیسے ہی سبھی لوگ اپنے کوشن کارڈ کھولتے ہیں تو اس میں انہیں ایسے میک اپ کرنے کے لئے دیئے گئے تھے جن کے انہیں پریکٹس بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی انہیں سکھایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے صرف بیسک میک اپ سیکھا تھا اور انہیں لگا تھا کہ ٹیسٹ میں وہ ہی آئے گا اس لئے سبھی لوگ تھوڑے سے پرشان ہو جاتے ہیں اور اس میک اپ کو کرنے کے لئے انہیں صرف 45 مینٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے پر جیانگ شو اور سبھی کو پرشان ہونے سے منا کرتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے اور انہیں کیسے اپلائے کرنا ہی انہیں وربل ہی بتاتی ہے جیسے کہ سبھی لوگ میک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیانگ شاہو تو اب یہاں 30 مینٹس میں ہی اپنا میک اپ کمپلیٹ کر دیتی ہے جو دیکھ کر ایک جاج اس سے ایمپریس ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا اس نے کہی سے میک اپ سیکھا ہے تو وہ منا کر دیتی ہے تب ایک ٹرینی سے نروس ہونے کی وجہ سے آئی شیڈو پیلٹ نیچے گھر جاتی ہے کیونکہ اب صرف 10 مینٹ ہی بچے ہوئے تھے جو دیکھ کر جیانگ شاہو سام سے رولز ریپیٹ کرنے کے لئے بولتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ انہیں اپنا میک اپ 45 مینٹس میں کمپلیٹ کرنا ہوگا جو سن کر جیانگ شاہو سبھی لوگ کی مدد کرنے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر جج سام سے کمپلین کرتی ہے کہ وہ تو کیسے سبھی لوگ کی مدد کر رہی ہے تو سام کہتا ہے کیونکہ ایسا تو کوئی رول نہیں تھا کہ وہ مدد نہیں کر سکتی اور ویسے بھی وہ اسے وربلی بتا رہی ہے اسی لئے وہ جج بھی کچھ نہیں بول پاتی اب ٹائم پورا ہو جاتے اور سبھی ٹرینیز نے اپنا میک اپ کمپلیٹ کر لیا تھا پھر سبھی ججز انہیں سکور دیتے ہیں جنہیں سام بتاتا ہے کہ 12 میں اسے 11 لڑکیوں تو پاس ہو گئی ہیں کرنے کا سوچا ہے یہ سنکر ساری ٹرینیز بولنے لگ جاتی ہیں کہ جیانگ شاہو کی وجہ سے ہم پاس ہوئے ہیں اور اگر وہی پاس نہیں ہوگی تو ہمیں بھی پاس نہیں ہونا ہمیں بھی فیل کر دیا جائے جو سنکر سبھی لوگ اپنا ڈیسیجن بدل دیتے ہیں اور وہ جیانگ کو بھی اب پاس کر دیتے ہیں جس سے کہ سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیاں بھی آن پر جیانگ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا اور فانزو تو اسے پاس ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس سیلپریٹ کرنے کے لئے آ جاتا ہے جیانگ شاہو اب سبھی لوگوں سے ملنے کے بعد لیاں کے پاس جاتی ہیں جہاں پر وہ اسے ویلڈن بولتا ہے تو وہ اسے بولتے ہیں کہ تمہیں نے کمپنی کو پروپوزل لکھا تھا نا تاکہ وہ لوگ اب اپنے سٹور میں میکپ بھی کروائیں کہ تمہاری والی جیانگ شاہو کو بھی میکپ پسند تھا جو کہ تم یہ سب کر رہے ہو تمہیں اس سب سے کیا فائدہ اور تم میرے لئے اس سب کیوں کر رہے ہو بتاؤں نہ تب ہی میں تمہاری help کروں گی لیاں بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارا فائدہ اٹھانے کے لئے تو یہ سب کر رہا ہوں تو بولتی ہے کہ اور نہیں تو کیا کوئی تو تمہارا motive ہوگا تم میرے مدد کرنے کے لئے تھوڑی نہ ایسا کروگے لیکن وہ ریل میں اس سب صرف اسی کے لئے کر رہا تھا تب ہی سب ہی لوگوں گروپ فوٹو لینے کے لئے بولا لیا جاتا ہے جہاں پر جیانگ شاہو لیاں کی پیچھے کھڑی ہوئی لیکن جیسے ہی پیچھے دھکا آتا ہے تو جیانگ شاہو سی دلیاں کی اوپر گڑتی ہے یہاں پر وہ اسے پکڑتو لیتا ہے لیکن اس سب کی بیچ میں جیانگ شاہو کی لپسٹک لیاں کی گالوں پر لگ گئی تھی جو دیکھ کر وہ سمائل کرنے لگتی اور اسے کچھ بھی نہیں بتاتی جیانگ شاہو پھر سام سے ملنے کے لئے جاتی ہے اسے تھانکس بولتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ویسے تو آپ کا temper کافی بیکار ہے لیکن میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے سام بولتا ہے کہ کیا تم اس کریئر میں آگے جانے والی ہو تو وہ بولتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہی کرنا چاہتی ہوں تو سام بولتا ہے کہ جب تم آگے جا کر ان سب چیزوں میں پروپلوم فیس کروگی تب تم ایسا نہیں سوچوگی جس پر جیانگ شاہو کہتی ہے کہ آپ نے تو مجھے بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کر لیا ایسا نہیں ہوگا پر وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم فیوچر میں دیکھیں گے اب جیانگ شاہو واپس سے لاوسن جانے والی تھی پر اس سے پہلے لیانوں سے سرپرائز دینے کے لئے واپس سے سی سائیڈ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر اس نے اس کے لئے ایک آئس کریم ٹرک رینج کروایا ہوا تھا یہ دیکھ کر جیانگ شاہو کا اپنے بچپن کی یاد آ جاتی اور وہ کافی تاتا خوش ہوتی ہے پھر وہ ان دونوں کے لئے وہاں سے آئس کریم لیتی ہے اور اسے تھانکس بولتی ہے یہ سب کرنے کے لئے ساتھی اسے بتانے لگ جاتی ہے کہ جب میں پہلے یہاں پر آئی تھی تو میرا پانچ منٹ بھی یہاں پر رکنے کا من نہیں تھا لیکن اب جب میں نے یہ سب چیزیں فیس کی اور میں اتنے اچھے لوگوں سے ملے ہوں تو مجھے یہاں پر کافی اچھا لگ رہا ہے جو چیزیں میں واپس جا کر شاید بہت ہی مس کروں گی لیکن پھر بھی میں واپس جانا چاہتی ہوں اور تم نے پرامیس کیا ہے کہ تم مجھے واپس جانے میں مدد کرو گے تو لیان بولتا ہے کہ یہاں بلکل میں اپنے پرامیس پورا کروں گا اب یہاں پر جب وہ اس کے گالوں پر اپنے لپسٹک دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ سیل فی لینے لگ جاتی ہے چاہاں فوٹو میں لیان بھی لپسٹک کے ماں کو نوٹس کر لیتا ہے اب جانگ شاؤ تو یہاں پر اور فوٹو لینا چاہتی تھی پر لیان بولتا ہے کہ نئے یہ والی فوٹو بہت ہی اچھی آئی ہے تو جانگ شاؤ کہتی ہے کہ چلو میں ان فوٹو کو پرنٹ کروا کر لاتی ہوں ہم دونوں کے لیے کیونکہ میرے یہاں سے جانے کے بعد ہماری یہی میموریز رہ جائیں گی اسی لئے وہ فوٹو پرنٹ کروانے کے لیے چلی جاتی ہے اور لیان کو ویٹ کرنے کے لیے بولتی ہے پر لیان وہاں سے اوپر ایک جگہ پر چلا جاتا ہے جانسے وہ جانگ شاؤ کو دیکھ رہا تھا جو کی فوٹو لے کر جب واپس آتی ہے تو اسے لیان کہیں بھی نہیں ملتا ہے اسی لئے وہ اسے ڈھونڈنے لگتی ہیں یہاں پر لیان صرف اسی کی بار میں سوچ رہا تھا وہ اس کے ساتھ بھی تایوے ہر مومنٹ کو یاد کرتا ہے پر پھر اسے ریلائز ہوتا ہے کہ یہ میری والی جانگ شاؤ نئی ہے وہ اسے میسیج کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ کام آ گیا ہے اسی لئے تم پہلے واپس گھر چلی جو اور میں باد میں آؤں گا کیونکہ وہ جانگ شاؤ کو یہ ریلائز نہیں کروانا چاہتا تھا کہ وہ اسے اب تھوڑا تھوڑا پسند کرنے لگا ہے اگلے دن ہم جانگ شاؤ کو سلون میں دیکھتے ہیں جہاں پر فانزاؤ سبھی کے سامنے اناؤنس کرتا ہے کہ جانگ شاؤ نے ٹریننگ پاس کر لی ہے اور وہ چیف میک اپ آٹس بنے گی جس نے اسے سبھی لوگ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں سیوائے ہیلن کے وہ بولتی ہے کہ میں یہاں پر اتنے سالوں سے کام کر رہی ہوں اور یہ کل کی آئیوئی لڑکی میری برابری کرے گی وہ اسے پروموٹ کرنے سے ساف ساف منہ کرتی ہے پر فانزاؤ اپنے ڈیسیجن بتا چکا تھا اور جانگ شاؤ نے ٹریننگ بھی پاس کی تھی اب ان دونوں کی بحث یہاں پر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جانگ شاؤ باتو باتو میں اسے بول دیتی ہے کہ میں بھی تمہارے طرح سٹور کو سمال کی دکھاؤں گی اور میرا بھی تمہارے اتنا پروفٹ ہوگا اگر ایسا نہیں ہوا تو میں ریزائن کر دوں گی پر بعد میں جب جانگ شاؤ کو پتا چلتا ہے کہ اسے ہیلن سے شرط جیتنے کے لیے دس ہزار یوان کا پروفٹ کرنا ہوگا تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ بولتی ہے کہ اتنا پروفٹ ہم کیسے کریں گے تو فانزو بولتا ہے کہ اس لیے میں پہلے تمہیں روک رہا تھا لیکن تم نے میری بات سنی ہی نہیں پر جانگ شاؤ بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں کچھ بھی کر کے سب کرنے کا ٹرائے کروں گی کیونکہ اب میں نے شرط رکھی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی یہاں سے اب ہم لیان کو دیکھتے ہیں چونکہ ہسپیٹل میں مینجر سے ملنے کے لیے جاتا ہے چاہ پر مینجر کے کچھ سٹوڈنس بھی اس سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور سب ہی لوگ لیان کی آنے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں لیان یہاں پر مینجر سے کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے پر مینجر اسے ان سب سے دور رہنے کے لیے بولتا ہے کیونکہ جب وہ اس کے لیے انفرمیشن لینے کے لیے گیا تھا تب ہی اس پر حملہ ہوا تھا اور وہاں سے وہ فائل بھی گائب تھی اس کا مطلب کوئی انہیں ایسا کرنے سے روک رہا ہے اور وہ اس سب کے اندر اور زیادہ انوارب نہیں ہونا چاہتا تھا اسے لیان بھی جاننے لگتا ہے پر تب ہی اس کی جوتے کی نیچے ایک کاش کا ٹکڑا آ جاتا ہے جسے اٹھانے کے لیے جیسے لیان نیچے جھکتا ہے تو اسے بیٹ کے پاس ایک آڈیو ٹریکر ملتا ہے جو دیکھ کر مینجر بھی حیران تھا اس کے بعد وہاں پر وہ پولیس کو بلاتا ہے پولیس جب انویسٹیگیشن کر کے چلی جاتی ہے تو لیان مینجر سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر آپ سے ملنے کے لیے کون کو نہ آیا تھا تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر تو میرے صرف سٹوڈنٹ سے آئے تھے ان میں سے ایک سٹوڈنٹ سے تھرمز گرا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر کاج پڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر لیان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ضرور اسی سٹوڈنٹ نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اسی وقت وہاں پر آڈیو ٹریکر لگایا ہوگا اسے لیے وہ ان سے ان سٹوڈنٹ کو نام پوچھتا ہے جس سے کی ثرمز گرا تھا تو اسے بتاتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ کا نام ہوبوئی ہے اسے لیے اب لیان ہوبوئیوں کی انفرومیشن نکالنے کے لیے شینک کو بول دیتا ہے یہاں سے سینب جیانگ شاہو پر آتا ہے جو کی لیگ کی ساتھ مل کر سبھی لوگوں پیمپلٹس پاٹ رہی تھی ان کی میک اپ سرویس کی لیکن ایسا کرنے سے انہوں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا نہ تو کوئی ان کی پیمپلٹس لے رہا تھا نہ ہی کوئی ان کی سرویس کے بار میں پوچھ رہا تھا جیسے کہ وہ دونوں ہی کافی پرشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا بجیٹ بھی کم تھا اور اگر وہ ایسے کرتے رہے تو کبھی بھی ٹارگٹ پورا نہیں کر پائیں گے سینب واپس سے لیان پر آتا ہے چاہاں پرشانگ اسے بتاتا ہے کہ ہو بو یہ جیانگ کا ایکس بوائفرن تھا اور وہ آج ہی چونگنگ سٹی سے کہیں اور گیا ہے کہیں وہ جیانگ شاہ کے پاس تو نہیں جانے والا جو سب سن کر لیا آنے اگدم سے حیران ہو جاتا ہے اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ ہی پر ختم ہوتا ہے تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کر چانل کا سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ سے فر ملتے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے گوڈ بائی